موسیقی ملکم تو مائنس ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عفض و امان میں رکھیں تو آج میں بنا رہی ہوں چکن کی نہاری چکن میں نے پانس سو گرام لے لیا اور پسی لال مرچ جو ہے وہ ایک ٹیبل اسپون ہے حلدی ہاف ٹیبل اسپون نمک بھی ہاف ٹیبل اسپون اور ایک ٹیبل اسپون ادھر لسن کا پیسٹ ہے اور میں نے سونف لی ہے وہ ہاف اسپون ہے اور ثابت دھنیا جو ہے وہ بھی ہاف ٹیسپون ہے اور زیرہ بھی ہاف ٹیسپون ہے اور جائفل جاوتری کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے دو ٹکڑے لے لیے ہیں اور گرم مسالہ سابت میں ایک بڑی لائچی ہے بادیان کا آدھا پھول ہے دو کالی مرچ اور چار لونگے لی ہیں ان تمام سوکے جتنے بھی مسالے ہیں یہ والے ان سب کو جو ہے میں تھوڑا سا سیک لوں گی تبے پر اور پھر اس کو تھنڈا کر کے گرینڈر میں پیس کر پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی میں نے ہاف کپ لے لیا ہے اسے میں نے ہلکا سا گرم کیا ہے اب میں اس میں چکن شامل کر دوں گی چکن شامل کر دیا ہے اب تھوڑا میں اسے بھول لیتی ہوں چکن کو میں نے آئل میں شامل کر دیا تھا کرر چینج ہو گیا اس کا اور چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑا ہے تو اس کو تھوڑی سی دیر جو ہے دو تین منٹ جو ہے میں ایسے پکاؤں گی تھوڑا پانی ڈرائے ہو جائے گا پھر ادھا کلسن شامل کروں گی دیکھئے اس طرح سے پودر کی طرح میں نے بنا لیا ہے اور بڑی پیاری سوندھی سوندھی سی خوشبو آ رہی ہے سارے مسالے پیز گئے ہیں نہاری کے آپ اس کو بنا کر اور رکھ بھی سکتے ہیں اب میں اس میں سے ایک ٹیبل سپون جو ہے بھر کر جو مسالے ہیں پسی حلدی اور پسی لال مرچ ان کے ساتھ شامل کر کے پھر مردی میں شامل کروں گی میں اس میں ادھا کلسن شامل کر رہی ہوں پانی تھوڑا ڈرائے ہو گیا ہے اس کو میں مکس کر لوں گی اب میں اس میں مسالے شامل کر رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہی تو دیکھئے مکس کر لیا ہے میں نے سارا مسالہ اس میں میں پانی شامل کر رہی ہوں تقریباً آدھا کپ پانی شامل کر دیا ہے اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ ڈککن لگا کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی پھر جب یہ چکن گل جائے گی پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تین چمچے میں نے یہ آٹا لیا فلور آم اور اس کو میں نے پانی میں جو ہے کھول لیا ہے اس طرح سے اب جو ہے میں اس میں شامل کر رہی ہوں مائی چکن میں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ آٹا جو میں نے کھولا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اس کو میں نے ابھی تھوڑا شامل کیا ہے اور اس کو تھک ہونے میں ایک دو منٹ لگتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پک جائے اور پتہ چل جائے کتنا تھک ہوا ہے پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو پھر شامل کر دیں گے اس لیکوئٹ کو جی یہ تو دیکھئے جو فلور شامل کیا تھا تھوڑی دیر میں نے اس کو پکایا دو تین منٹ تو دیکھیں یہ اس طرح سے تھک ہو گیا ہے بس اتنا ہی ہمیں رکھنا ہے اب میں اس میں تھوڑا بھگار لگاؤں گی پھر آپ کو دکھاتے ہوں اب میں نے اس میں جب مرغی بھونی تھی تو اسی اوائل کو میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون نکال لیا تھا اب یہ میں نے فرائی پین میں وہ ہی اوائل شامل کیا ہے اس میں میں یہ لال مرچیں تھوڑی سی شامل کریں تقریباً ہاف ٹیبل سپون تو اس کو میں مکس کر لوں گی اور اس کا بھگار میں نہاری میں دوں گی آپ چاہیں تو کشنری لال مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں کلر کے لئے اب میں نہاری میں بھگار لگا رہی ہوں پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو مزیدار سی چکن کی نہاری تیار ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میری بتائی ہوئی ریسیپی پر اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آج کی ریسیپی آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ